خون کا بدلہ خون رام گوپال مشرہ کی پتنی نے تیہ کر لیا جب تک خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا سنتوش نہیں ہوگا مکہ منتری یوگی آدھتینات سے ملا پریوار کیا وعدہ کیا یوگی آدھتینات نے بتائیں گے اس پورے ویڈیو میں نوزکار میں ہوں آشیس تریپارٹی آپ کے ساتھ اور اس وقت اتر پردیش کا بہرائچ تھدک رہا ہے جل رہا ہے بدلے کی بھاونہ میں ایک پریوار جل رہا ہے اور جل رہی ہیں کئی دکانیں توڑ پھوڑ ہوئے کئی گھروں میں کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہنسا گرست اس بہرائچ میں آخر شانتی کی کیا ایک بھی امید نہیں رہ گئی تراصل یہ پورا گھٹنا کرم اب نیانترن میں لینے کا پریاس اتر پردیش پولیس کی طرف سے پرزور طریقے سے کیا جا رہا ہے چونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سولہ اکٹوبر تک کسی بھی طرح کی کوئی افواہ نہ فیلے اور کوئی انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرے اس کے لیے انٹرنیٹ سیواؤں کو فیلحال بند رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اترکت پولیس فورس وہاں پر تینات کی گئی ہے پی اے سی کے تیناتی تو کی ہی گئی تھی ستانی پولیس بھی لگاتار گشت کر رہی ہے اور لوگوں سے شانتی ویسہ بنائے رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے اور جو ہنسا گرست کشتر ہیں جہاں پر زیادہ اپدرہ ہوا جہاں زیادہ توڑ پھوڑ اور آگجنی کی واردات ہوئی ان کشتروں میں جو لوگ آواجا ہی کر رہے ہیں ان کا آدھار کارڈ دیکھنے کے بعد ہی انہیں وہاں جانے دیا جا رہا ہے مثلا کہ انہیں یہ کنفرم کر لینا ہوگا کہ جو شخص جا رہا ہے وہ کیا یہی کا رہنے والا ہے یا کوئی باہر سے آنے والا ویکتی تو نہیں یہ سب وہاں کی ستھتی ہے لیکن ابھی ابھی جانکاری یہ ملی کہ مکہ منتری یوگی آدھتینات سے رام گوپال مشرا کا پریوار ملنے کے لیے پہنچا ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے پتہ صدمے میں ہے اور پتنی کا برا حال ہے اس وقت کی ستھتی یہ ہے کہ پتنی مکہ منتری یوگی آدھتینات سے ملنے سے پہلے تک یہی بات وہ کر رہی تھی کہ خون کا بدلہ خون چاہیے حالانکہ مکہ منتری سے جب وہ ملنے گئے تو ان کے پریوار کے جو اس وقت بڑے یعنی رام گوپال مشرا کے پتہ اپنی پتنی اور اپنی بہو کو سمجھاتے بجھاتے نظر آئے اور مکہ منتری یوگی آدھتینات میں بھی ان سے عبادہ کیا ہے کہ انہیں نیائے ملے گا انہیں انصاف ملے گا اور تو اور سرکار کے طرف سے ان کے پریوار کے لیے جو بھی سمجھب مدد ہو سکے گی وہ کی جائے گی گھر میں ہوئی توڑ پھوڑ اور آگجنی کی گھٹناوں کے بعد پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات لگا تارے اس پورے معاملے پر نہ صرف نظر بنائے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس طرح کی کسی بھی گھٹنا کو اس کی پنرہوٹی کو لے کر پوری طرح سے یہ آشوست کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسی گھٹنا کی پنرہوٹی پھر نہیں ہونے چاہیے اور اس پورے معاملے کو لے کر مکہ منتری یوگی آدھتینات سے جب پیڑیت پریوار نے ملاقات کی اس دوران وہاں کیا حالات تھے اور کیا ستتی تھی اس کے بارے میں باقاعدہ وستار پوروک پریوار نے مکہ منتری یوگی آدھتینات کے سامنے اپنی باتیں رکھی اور چونکہ یہ جو پوری گھٹنا گھٹیت ہوئی ایک سمائے کا انماد ہے یا پھر یہ کوئی سوچی سمجھی ساسش تھی رام گوپال مشرا کی بہت بڑی غلطی تھی یا ان لوگوں کی غلطی تھی جن لوگوں نے اس ہنسا کو انجام دیا ایک جھنڈے کو اتارنے کے بدلے گولی مار دینا یا تلوار سے کٹ دینا کیا یہ نیائیوچیت ہے اس پورے معاملے پر اس طرح کی گھٹناوں پر پولیس کی بھی مدد لی جا سکتی تھی لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک شخص جس کی چھے مہینے پہلے شادی ہوئی تھی جس کی پتنی ابھی اپنے پتی کو سمجھ رہی تھی اس پریبار میں رچ بسنے کی کوشش کر رہی تھی اس پر اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا کہ اب اس کے پاس کوئی اور آسرا نہیں رہ گیا ہے برحال یہ جو پورا وشہ اس وقت چرچہ میں بنا ہوا ہے چونکہ انصاف پریبار کو چاہیے اور مکہ منطری سے ملاقات کے بعد ان کی ایک آس بندھی ہے ایک امید جگہ ہے کہ مکہ منطری نے جو آشفاسن دیا ہے اور ان پر عمل بھی ضرور ہوگا لیکن اس سے پہلے جب پریبار سے باتشیت کی گئی تو انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ آروپیوں کا انکاؤنٹر ہوگا تب ہی پریبار کو انصاف مل پائے گا چونکہ پتنی کا یہی سوال ہے کہ میری ابھی اسی سال شادی ہوئی تھی اب میں کہاں جاؤں کیا کروں میری یوگی جی سے یہی مانگ ہے کہ جس نے بھی پتی کی ہتیا کی ہے اس کا بھی انکاؤنٹر ہو ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے اب یہ شادی جو ہے وہ قریب چھے مہینے پہلے ہوئی تھی اور یہ بہو جو بن کر اس گھر میں آئی ابھی بہت کم سمیں اس پریبار میں اسے ہوا ہے حالانکہ پریبار کو نیائے دینے کی بات مکہ منتری یوگی آدھتینات میں یا آشواسن میں کہی ہے لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے لائن آرڈر کو بنائے رکھنا ایڈی جی لائن آرڈر موقع پر موجود ہیں اور ساتھ یہ سب ہی جو پرشاستنے کا دھکاری ہیں چاہے وہ ایس ڈی ایم ہوں تحصیل دار ہوں یا پھر جلے کے ایس پی ہوں سب ہی موقع پر لگاتار نہ صرف گشت کر رہے ہیں بلکہ نظر بنایا اور خود مکہ منتری یوگی آدھتینات بھی سمیں سمیں پر اس کے بارے میں ڈیٹیلز لے رہے ہیں اور کوشش ہے کہ پریبار کو نہ صرف نیائے دلائے جائے بلکہ جو آروپی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے چونکہ اس میں اب تک تیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اس میں سے چار تو نامزد لوگوں کے خلاف بھی معاملہ درج کیا گیا ہے اور دھر پکڑ لگاتار جاری ہے اس معاملے میں کئی طرح کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جو کی اتر پردیش پولیس اور ان کے جو ورشت ادھیکاری ہیں ان ویڈیوز کو کھنگھال رہے ہیں ان ویڈیوز کے آدھار پر کارروائی کی جانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس پر بہت جلد کارروائی کرتے ہوئے آروپیوں تک پہنچ بنا لے گی پولیس ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے برحال لگاتار پرشاسنک سطر پر اور سرکار کے دوارہ لوگوں سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ شانتی ویوستہ بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی افواہ پر دھیان نہ دیں اور یدی کچھ اپریہ لگتا ہے تو آپ اپنے نزدیک کی پولیس ادھیکاری تھانے یا چوکی سے سمپر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں برحال اس پوری گھٹنا میں سب سے زیادہ یا دی تکلیف سب سے زیادہ یا دی دکھ کسی کو ہو رہا ہے تو وہ پریوار کو ہو رہا ہے باقی سمیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں گے لیکن وہ ماں جس نے اس بچے کو نصر پیدا کیا پالا پوسائز قابل کیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اس پتا کی آنکھوں میں وہ صدمہ صاف دکھائی دے رہا ہے جس کی آنکھوں کے آنسوں سوک چکے ہیں اور پتنی آنکھیں موند رہی ہے یا کھول رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑ رہا لیکن اس کے کانوں میں اس کے پتی کی وہ چیخ کونج رہی ہے اور وہ درد اس پریوار کو ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا یا پھر وقت کے ساتھ یہ زخم بھر جائیں گے اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آکے